جوابات اور جوابات کا سیشن شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ فدق کے متعلق کیا گیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فدق ایک چھوٹا سا پلار تھا یا ایک چھوٹا سا باغ تھا تو اس کے اوپر اتنا مسئلہ کیوں ہوا تو دیکھیں یہ فدق کا جو چپٹر ہے انشاءاللہ اس کو میں تفصیل سے آپ مومنین کی خدمت میں اس کی مختلف جہاد سے بحث عرض ہوگی فرصتوں میں ساتھ ساتھ سوالات اور جوابات کے سلسلے میں ان بحثوں کو ہم لے کے آئیں گے اس حوالے سے عرض کروں کہ فدق لفظ ہے فدق فدق نہیں ہے فدق لفظ ہے فدق کے متعلق یہ کہ اس کی وسعت کتنی تھی ان عراضی وہ رکبہ کتنا تھا تو بعض لوگ اس کے متعلق یعنی درست تعبیر بیان نہیں کرتے عموماً ہمارے اندر بھی بعض لوگ ہیں وہ مثلا باغ فدق کہتے ہیں تو باغ نہیں تھا فدق اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ باغ نہیں تھا اور نہ ہی پلات تھا کوئی چھوٹی جگہ نہیں تھی بلکہ فدق ایک وسیع جگہ تھی وسیع عراضی تھی اچھا اگر آپ کتابوں کا متعلق کریں اور مثلا مختلف کتب کی طرف آپ چلے جائیں مختلف آنامین سے جلے کی مثلا تاریخ کی کتب میں آپ جائیں تفاصیر کے اندر آپ جائیں تفاصیر کو متعلق کریں خصوصا جہاں پہ آیات فیع کے متعلق آیات ہیں سورہ حاشر کی بعض آیات اچھا پھر تفاصیر سنی و شیعہ سب میں آپ چلے جائیں یہ نہیں صرف شیعہ کی تفاصیر میں سنی کی تفاصیر اہل سنی کی تفاصیر میں بھی چلے جائیں اسی طریقے سے آپ موجم البلدان کے آنامین سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں مثلا حجاز کے کون کون سے علاقے تھے یا پوری دنیا میں کون کون سے علاقے ہیں ان موضوعات پر کتابیں لکھی گئی ہیں موجم البلدان کے عنوان سے معروف کتابیں آئی ہیں جغرافیہ کی کتابیں آپ ان میں جا کے آپ تحقیق کر لیں علماء نے مفصل اس موضوع پر فدق کا ایسا چپٹر ہے جس کو بہت کچھ لکھا گیا ہے فدق فی التاریخ یا خود فدق کے عنوان سے آہ ہزاروں صفحات میں تحقیقات موجود ہیں خود اس کے لفظ کے اوپر آہ خود جو ہے اس کے اس کا رقبہ یہ ارازی کتنی وسیع تھی یہ سارا تفسرہ ہوا ہے کہ پھر حتیٰ یہ خیبر کا علاقہ تھا یا خیبر سے جدا تھا یہ بھی میں انشاءاللہ اشارہ کروں گا تو اس حوالے سے جو مہم مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جس کی طرف شہید باقر و صدر رحمت اللہ لینے بھی اشارہ کے میں وہ بھی بیان کرتا ہوں فدق فی التاریخ شہید باقر و صدر رحمت اللہ لینے ایک جگہ پہ یہ تفسرہ کیا ہے فدق کے مطلق ان کی بک ہے پوری اس عنوان سے تو آپ اگر پھر آپ لغت کی کتابوں میں چلے جائیں لغت کی کتابیں مثلا جو ایروبی ایڈیشنری ہے اس میں آپ مثلا فرض کریں آپ شروع سے جتنی لغت کی کتابیں ان میں آپ فدق کے لفظ کی تحقیق کریں تو آپ دیکھیں گے کہ فدق کے مطلق چند تابیرات موجود ہیں ان سب کتب کے اندر ایک یہ کہ فدق بلد تھا بلد دوسرا یہ کہ فدق قریہ تھا قریہ بھی اکثر نے قریہ کا لفظ استعمال کیا اچھا اس کو ذہن میں رکھئے کہ اردو علاق قریہ نہیں میں چاہلے وہ بیان کرتا ہوں بلد اور قریہ دونوں قرآن کریم میں بھی استعمال ہوئیں یہ مثلا دونوں لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے خود قریہ کے لفظ کی بھی آپ قرآن کریم میں جا کے تحقیق کر لیں کہ قرآن کریم کے اندر خود مکہ کی سرزمین کو طائف کی سرزمین کو قریہ سے تابیر کیا گیا قریہ تین اچھا اسی طریقے سے بلد کے قرآن کریم میں بھی تابیر استعمال ہوئی ہے لا اکسیمو بہاد البلد خود مکہ کو بلد کہا گیا ہے خود مکہ کو بلد سے تابیر کیا گیا ہے اسی طریقے سے قریہ سے بھی تابیر کیا گیا ہے اب مکہ کی اگر آپ تحقیق کریں تو مکہ کوئی چھوٹا علاقہ تو نہیں تھا ایک وسیع علاقہ تھا اسی طریقے سے طائف بھی ایک بڑا علاقہ تھا بہت سارے قبیلیں وہاں پہ رہتے تھے جس طرح وہ بلد اور قریہ کی تابیر مکہ کے لئے استعمال ہوئی ہے بلکل اسی طریقے سے فدق کے لئے بھی یہی تابیرات استعمال ہوئی ہیں کہ بعض علماء نے بسر بعض موج میں حوالے دے دے تو آپ کی حدمت میں مثلا موجم معالم الحجاز یعنی حجاز کی جو سرزمینیں ان کے متعلق جو لکھا گیا ہے ان میں لکھا گیا ہے کہ مثلا یہ کتاب کا حوالہ میں نے آپ کی حدمت میں دیا ہے معجم معالم الحجاز فدق کی تعریف جو کی گئی ہے وہ یہ کہ فدق بانا میں بلد کا لفظ استعمال ہوتا ہے اچھا پھر لسان العرب میں مثلا آپ چلے جائیں لسان العرب جو لغت کی بڑی کتاب ہے فدق قریتن بخیبر ایک علاقہ تھا وسیع علاقہ تھا اچھا بعض نے لکھا ہے قریتن قبیرتن ابن اب الحدید نے اپنی شہر نیج البلاغہ کے اندر ابن اب الحدید نے شہر نیج البلاغہ کے اندر لکھا ہے قریتن قبیرتن اسی طرح سے تفسیر فخر رازی میں آپ چلے جائیں وہاں پہ بھی قریہ کا لفظ انہوں نے تعبیر کیا تو ایک تو یہ مطلب قریہ بھی چھوٹا نہیں قریہ عربی زبان والا یعنی ایک وسیع علاقہ کو کہتے ہیں اور وہ بھی قبیرتن اور قبیرتن کے بعد اس کا لکھا ہے کہ وہ بھی ایک سرسبز علاقہ جس کی محصولات بہت تھی یہ آپ تاریخ انشاءاللہ فدق کے مطالق میں عرض کروں گا کہ وہاں پہ کیونکہ وہ سرسبز علاقہ تھا اور ایک قیمتی ترین علاقہ تھا حجاز کی سرزمین کا کہ جہاں سے بہت محصولات آتی تھی اور بہت انکم تھی اس علاقے کی تو اور یہودیوں کے پاس جتنے علاقے تھے ان میں یہ سرسبز ترین علاقہ تھا اچھا اب یہاں پہ ایک مطلب اور عرض کرنا یہ بات واضح ہو گئی میں اب تھوڑا سا اور عبارتیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی ذہن میں یہ تمام ذہن نشین ہو جائیں موجم البلدان میں لکھا گیا فدق قریتن بالحجاز قریہ تھا حجاز کا مجمع البحرین بھی ایک لغت کی کتاب ہی ہے اس کے اندر بھی فدق قریتن من قرل یہود یعنی یہودیوں کے قریہ جتے علاقے تھے ان میں سے ایک ہی علاقہ تھا اچھا فدق فتاریخ ایک بک ہے اس میں بھی آپ یہی قریہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اب یہاں سے پتا چلتا ہے تعجب ہوتا ہے کہ تمام لغت کی کتابوں میں تمام تحریک کی کتابوں میں تمام تفاصیر کی کتابوں میں کہیں پہ بھی باغ حدیقہ کا لفظ استعمال ہوا یا پلات کا لفظ استعمال نہیں ہوا تو یہ غیر علمی باتیں ہیں بصلاب بعض لوگ بڑی اپنی طرف سے اپنی جو ہے وہ علمی جو ہے وہ بتا رہے ہوتا ہے ہماری بڑی علمی کاوش ہیں ہم نے بڑی اس کے اوپر تحقیقات کی ہیں جو ہم یہ بات کر رہے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہوتا بعض صرف باتیں کرنے کے شئے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس کوئی اس کی محکم دلیل نہیں ہوتی تو فدق کے مطالعے کافی سارے میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے رائٹرز نے یہ اشتباہ کیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ کچھ کچھ چھوٹی سی کچھ چھوٹا سا علاقہ تھا یا کوئی ایسی بات ہی تو ایسا نہیں ہے ایک وسیع علاقہ تھا آپ تمام ان منابع میں ایک اور مطلب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کار دوں وہی ہے فدق لئیست من خیبر خیبر کے علاقوں میں سے کوئی علاقہ نہیں تھا خیبر کے قلعے تقریباً ساتھ تھے ٹھیک ہے ان کے مطالعے بھی ایک ڈسکس کروں گا کہ وہ کس طرح فتح ہوئے باری باری اور خیبر جب فتح ہو گیا تو تاریخ کے قطعی شواہد موجود ہیں تبری سے لے کے اور دوسرے منابعے کے اندر کہ پیغمبر گرامی جب خیبر سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد فدق کی طرف گئے اور فدق کا فاصلہ بھی لکھا گیا ہے تقریباً آج کل بھی آپ سمجھ لیں یعنی حساب ہے ایک فاصلہ واقعیدہ کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے پانچ چھے کلومیٹر سے دس کلومیٹر کے اندر اندر یعنی فاصلہ موجود ہے یہاں پہ انہوں نے فاصلہ لکھا فرماتے ہیں کہ از ان فدقن تبعدو انخیبر تقریباً آگے لکھا ہے انہوں نے بارہ کلومیٹر اسناعشر کلومیٹر اچھا اس کے اندر پھر میں یہ چیز بھی بیان کر دیتا ہوں کہ بعض یعنی یہ بھی سنے کہ بعض بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اس مسئلے میں جن کے نام ہیں لیکن انہوں نے تحقیقات اس موضوع کے اوپر نہیں کی وہ بھی اشتباہ کرتے ہیں ان نظر آتے ہیں فدق کے موضوع پہ اشتباہ سے مثلاً عوام کو یہ بتا رہے تھے وہ تو چھوٹا سے ایک پلارٹ ایسا نہیں تھا بلکہ جس طرح کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ایک وسیع علاقہ تھا اور ایک بلت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کریہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور کریتن قبیرہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور یہ ایک بڑی سرسب زمین تھی اس کی محصولات بہت تھی حجاز کے اندر اصلاً قیمتی ترین جگہیں جگہوں میں سے تھی اور یہودیوں کے پاس جتنی ارازی تھی ان میں یہ جو علاقہ تھا فدق یہ قیمتی تھا اچھا آخری ایک اور مطلب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کچھ عبارتیں میں بیان کر دیتا ہوں یہاں پہ جو لکھی ہوئی ہیں کہ جو حوالجات علماء نے یہاں پہ مثلاً خود موجم البلدان آپ چلے جائیں اس کتاب میں آپ جا کے دیکھیں فدق قریتن بالحجاز یا لسان العرب میں فدق قریتن بخیبر شر نیج البلاغہ ابن اب الحدیث فدق قریتن کبیرتن بڑا قریہ بڑا علاقہ تھا مجمع البحرین یہ بھی ایک لغت کی کتاب ہے لیکن لغت حدیث و قرآن و حدیث اس عنوان سے فدق قریتن من قرال یہود فدق فی التاریخ اس میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے اور اس سے ہٹ کے کتاب یہ بھی لغت کی کتاب ہے فدق موذعن بالحجاز انہوں نے جگہ علاقہ لکھا ہے خب بس یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک وسیع علاقہ تھا اچھا آخری پوائنٹ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ کہ فدق کیا خیبر کے قلوں میں سے ایک قلہ تھا نہیں قطعی شواہد موجود ہیں بعض نے لکھا ہے کہ خیبر کے علاقوں میں سے ایک علاقہ فدق تھا ایسا نہیں ہے باقاعدہ جخرافیہ بکس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ بارہ کلومیٹر کے فاصلے پہ تقریبا تھا بارہ یعنی خیبر سے بارہ کلومیٹر کے فاصلے پہ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر سے فارغ ہوئے یہ باقاعدہ تبری میں اور تمام بڑی تاریخ کی قطعوں میں یہ موجود ہے کہ جب وہاں سے فارغوت پھر فدق کا ارادہ کیا تو پھر فدق میں جو رہتے تھے یہودی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے قلوب کی اوپر روب ہوا جس سے وہ انہوں نے کہا کہ ہم بغیر جنگ کیے ہی اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیتے ہیں اس وجہ سے یہ مال فیق قرار پایا جس کے پر مسلمانوں نے کوئی مسئلہ جنگ نہیں کی اور بغیر جنگ کے یہ مسلمانوں کو ملا اور اس وجہ سے یہ مال فیق تھا اور یہ خصوصا پیغمبر اکرم کے پھر حصے میں گیا یعنی فدق جو تھا وہ خصوصی طور پر مال فیق یعنی مال فیق اس کو کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں نے جس کے پر کوئی جنگ یا فائٹ کر کے اس علاقے کو فتح نہ کیا ہو تو وہ اموال جتنے اس علاقے کے ہوتے ہیں یا وہ زمین وہ ساری بے عنوان فیق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی جس کا قرآن کریم میں تذکر ہے تو پس خیبر کے علاقوں میں سے نہیں تھا فدق انشاءاللہ میں بیان کروں گا ایک نیکسٹ لیکچر میں آپ کی خدمت میں کہ خیبر کے تقریباً سات قلعہ تھے اور وہ فدق ان میں کوئی بھی نہیں تھا وہ سب اس سے ہٹ کے تھے اچھا آخری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ بعض روایات جو ہمارے ہم ملتی ہیں مثلا جس طرح مشاعور ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی روایت کہ حضرت سے جب کہا گیا کہ آپ کو ہم فدق دینا چاہتے ہیں تو حضرت نے اس کا جو علاقہ بتایا تو وہ اس وقت کی حکومت تھی یعنی حارون رشید کی جہاں تک حکومت تھی وہ پورا علاقہ فدق میں حضرت نے اس کو کاؤنٹ کیا تو یہ فدق کا ایک سیاسی پہلو ہے کیونکہ فدق بڑا گہرا رابط ہے اس کا امامت کے ساتھ تو اس وجہ سے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے بھی یہ روایت منصوب ہے حضرت علیہ السلام سے بھی یہ ناکل ہوئی ہے اور آئمہ سے بھی یہ کتابوں کے اندر ناکل ہوئی ہے کہ آئمہ علیہ السلام نے اس وقت جو جس کے پاس حکومت تھی اس حکومت کا رقبہ جتنا تھا وہ سب کو فدق میں کاؤنٹ کیا اس وجہ سے وہ سب پھر تاجب کرتے تو یہاں سے نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ اصل میں فدق امامت سے کتنا گہرا تعلق ہے خب آخر میں میں شہید باقر صدر رحمت اللہ علیہ کی عبارت پہ اختتام کرتا ہوں کہ شہید باقر صدر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فدق کے اندر اشارہ کیا ہے کہ فدق فی التاریخ فرماتے ہیں وہیہ فدق کوئی چھوٹی جگہ نہیں تھی کوئی چھوٹی زمین نہیں تھی یا کوئی چھوٹا سا باغ نہیں تھا جیسا کہ باز نے گمان کیا ہے بلی الامر اللذی اطمعنا لیہ انہا کانت تدر علی صاحبہا اموالا طائلا بلکہ یہ ایسی جگہ تھی کہ جس کو تاریخ پڑھنے سے اطمینان ہو جاتا ہے جو بھی تاریخ پڑھتا ہے کہ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں سے کثیر اموال آتے تھے حکومت کے پاس تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک وسیع علاقہ تھا اور فرماتے ہیں کہ تاریخی شواہد بھی شہید واقر صدر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے موجود ہیں تو انشاءاللہ مزید بھی اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں آرز کروں گا پس نتیجہ یہ نکلا کہ فدق فدق کو تاریخ کے اندر روایات کے اندر لغت کی کتابوں کے اندر موجم البلدان جیسی جتنی کتابیں لکھی گئیں ہیں بلد جن میں شہروں کی تحقیق ہے ان کے اندر ان سب کتب کے اندر تفاصیر کے اندر بلد سے تعبیر کیا گیا ہے قریہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور ابن اب الحدید نے قریہ قبیرہ سے تعبیر کیا ہے اور قریہ اور بلد وسیع علاقوں کے لئے استعمال ہوتا ہے باغ کے لئے استعمال نہیں ہوتا یا پلارٹ کے لئے استعمال نہیں ہوتا بلکہ وسیع اور بڑا علاقہ جس طرح مکہ کو قریہ کہا گیا ہے قرآن کریم کے اندر اسی طریقے سے طائف کو قریہ کہا گیا ہے یا بلد بھی کہا گیا ہے تو یہ فدق ایک وسیع علاقہ تھا تو جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فدق ایک چھوٹا سا پلارٹ تھا یہ غیر علمی باتیں کرتے ہیں یعنی ان کے پاس کوئی علمی